ہلو فرنٹرز الیکم بیک ٹو مائی چینل میں نے مزا ہوں کورو میں نے رکھتا دوستے خبر آئیے وہ چبردست لگی میرے کو دیکھو میں نے کہا اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے اجی دیون کے پاس ابھی آنے والے وقت کوئی کو پڑھنا ساری کی ساری نا فرنچائزی فلمز ہیں اور فرنچائزی فلم باکس آفیس پر دھندہ کرتی ہے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ کنفرم ہے بس امید کرتے ہیں کہ پبلک کو نا فرنچائزی کے نام پرنا کہانی بھی دمدار ملے فور آ رہی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے جو اس کا پارٹ ہے نا اتنا ہی انٹرٹینمنٹ اتنا ہی انگیجمنٹ رکھتی ہیں یہ ایکسائٹنگ فلم ہونی چاہیے یہ تو کوئی اجدیون کی بات اب جو خبر آئی ہے جس کے لئے میں نے اس ویڈیو کو بنانا سٹارٹ کیا ہے نا وہ ہے کہ نیکسٹ جو اجدیون کی ڈریکٹرولیل فلم ہے وہ ایکشن کومیڈی ہونے والی ہے جو ابھی دو دن پہلے جو ایک سبمیٹ تھا وہاں پر گئے وہ تھا اجدیون ایکشن کومیڈی میں ایکشن کومیڈی میں ایکشن کومیڈی میں ایکشن کومیڈی اور آپ کو پتہ ہے وکی کوشل کس لیول کا ایکٹر ہے بھی تھوڑے دن پہلے ایک انٹرویو تھا روید شٹی کا روید شٹی سے پوچھا گیا کہ آپ نیکسٹ اجدیون کس میں دیکھتے ہیں جن میں گہرائی ہے ایکٹنگ کو لے کر جن کو ایکٹنگ کی کلاکاری کی ادھاکاری کی ساماج ہے انہوں نے پتہ کیا بولا تھا وکی کوشل تو وہیں سے ہنٹ مل گیا تھا کہ اجدیون کی نیکسٹ ڈیریکشنل مووی میں نا بھائی یہ ہونے والے ہیں تو یہ بہت بڑی سٹار کاسٹ ہے بس امید کرتے ہیں کہانی دمدار ہو اور اگر اجدیون کیمی ہو جائے گا تو بھائی سونے پر سوہاگا ہو جائے گا آج تک اجدیون نے جتنی بھی فلمیں ڈیریکٹ کیے نا صرف اپنے لے کی ہیں آج پہلی بار اب ایسا ہوگا وہ کسی اور کے لیے ڈیریکٹ کریں گے جب کسی اور کے لیے ڈیریکٹ کریں گے نا تو اچھے سے اور ڈیریکشن کی کمان سبھالیں گے ان کا ڈیریکشنل میں کوئی کمی نہیں ہے ان کی قسمت خراب رہی ہے کیونکہ کوئی بھی ڈیریکشن والی مووی ہے نا وہ باکس آفیس پر دھندہ نہیں کیا ہے بھولا نے ایسی پچاسی کروڑ کیا تھا ایوریج سے اوپر تھی فلم بٹ وہ والا جو تھا نا کلیکشن وہ نہیں آیا تھا شیوائے میں بھی ہنڈرٹ کروڑ کیا تھا اس نے پر شیوائے کا بجٹ زیادہ تھا تو بھائی امید کرتے ہیں اس بار اجدیون کے پر جو ایک داغ ہے نا کہ جب بھی وہ ڈیریک کرتے ہیں فلم فلاپ ہو جاتی ہے وہ داغ ہٹے اور ایک اچھی فلم بن کر آئے بس کیونکہ سٹار کسٹ بہت سولیڈ ہے اکشے کمار اور وکی کوشل مزہ ہی آ جائے گا آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہو ضرور بتانا